اسلام علیکم ناظرین نورانی خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین رتن ٹاٹا کی سوچ دیش کو مہا سکتے کی روپ میں دیکھنا تھا وہ ہر کسی کے ساتھ سب کا ساتھ سب کا وکاس کے راستے پر بھارت کو آگے لے جانے کی سوچ رکھتے تھے جہاں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ رتن ٹاٹا کے انتیم ویدائی میں ہندو مسلم کرنے والوں کو کس طرح سے آئینہ دکھایا کیسے نفرت فیلانے والوں کو سمجھایا گیا کہ سچا بھارت کیا ہے بھارت کی سسکرتی کیا ہے اس کے عدبت تشویر آپ کو دکھائیں گے اس کے علاوہ کئی سال پرانا رتن ٹاٹا کا وہ بیان بھی دکھائیں گے جب مکیس امبانی کے سامنے امیتاب بچن جیسے ہشتیوں کے سامنے رتن ٹاٹا نے بتایا کہ اس کا سپنا کیا ہے رتن ٹاٹا کا وہ سپنا آج کے دور میں ہندو مسلم کرنے والوں کو جواب دیتا ہے کہ بھارت کیسے آگے بڑھ سکتا ہے ناظرین رتن ٹاٹا کی سوچ نے اندھ بھکتوں کے موہ پر قرارہ تماشہ مارا ہے وہ کیسے آئیے آپ کو بتاتے ہیں ناظرین پہلے بات کرتے ہیں آج کی اس تشویر کی جب رتن ٹاٹا کو انتیم ویدائی دی گئی تو آپ یہ تشویر دیکھیں کہ سب دھرم گروہوں کو بلایا گیا عیسائی ہندو مسلم اور بودھ سبھی دھرم کے دھرم گروہوں کو بلا کر رتن ٹاٹا کو انتیم ویدائی دی جا رہی ہے سب ان کے لیے پریے کر رہے ہیں تو یہ سوچ تھی رتن ٹاٹا کی اور جاہر سی بات ہے کہ انہوں نے ہی کہا ہوگا کہ جب میں دنیا چھوڑ کر جاؤں تو مجھے اس انداز میں اس طریقے سے میری انتیم ویدائی دینی ہے تاکہ دنیا کو دھرمک ایکتہ کا سندیش جائے ناظرین آج کے دور میں یہ تشویر واقعی میں دل کو چھونے والی ہے ہر کسی کے من کو جھنجوڑنے والی ہے کہ یہ بھارت کی سنسکرتی ہے اور ایسے ہوتے ہیں بھارت کے سچے سپوت جو جاتے جاتے بھی دھرم کی رازنیتی کرنے والوں کو آئینہ دکھا گئے نفرت فیلانے والوں کو ہندو مسلم کرنے والوں کو ہماری ایکتہ کو نست نابوت کرنے والوں کو رتن ٹاٹا کے انتیم ویدائی دھارمک ایکتہ کا سندیش دیتی ہے سبھی دھرم کے گروہوں کو بلانے والی یہ تشویر ناظرین رتن ٹاٹا کے انتیم ویدائی کی اس تشویر کو دیکھتے ہوئے لوگوں کا کہنا ہے دھرم کے نام پر نفرت فیلانے والوں کو ہماری بیچ مزود بھائی چارے کو خراب کرنے والے نفرتی چنٹو باجوں کو یہ تشویر دیکھنی چاہیے کہ بھارت آخرکار کیا چاہتا ہے بھارت کس طرح آگے بڑھ سکتا ہے ناظرین اس کے علاوہ آپ کو رتن ٹاٹا کا کئی سال پرانا بھاسڑ میں سناتا ہوں جب رتن ٹاٹا سے پوچھا گیا کہ آپ کا سپنہ کیا ہے تو رتن ٹاٹا نے کہا کہ میرا سپنہ ہے کہ بھارت ایک آرتک مہاشکتی بنے سب کے لیے سمان افسر ہو سب ایک جھوٹتا کے ساتھ آگے بڑھے اور رتن ٹاٹا نے کیا کہا تھا جرے ایک جھڑک دیکھئے تو رتن ٹاٹا کا سپنہ تھا کہ بھارت یونٹی یعنی ایکتا کے ساتھ آگے بڑھے دھارمک ایک تک کے ساتھ آگے بڑھے سب کے لیے سمان افسر رہے کوئی پیچھے نہ رہے ہر کسی کے ساتھ سب کا ساتھ سب کا وکاس کے راستے پر بھارت آگے چلے اور بھارت ایک آرتک مہاشکتی بنے اسی سوچ کے ساتھ رتن ٹاٹا نے کام کیا تھا ورنہ اس کے لیے بھی آسان تھا جیسے آج کے دور میں بہت سارے ادیوک پتی کی طرح ٹی وی چینل خریدنا اس پر نفرت فیلانا اس طرح کا کوئی کام رتن ٹاٹا نے نہیں کیا اور جاتے جاتے بھی ہندو مسلم ایکتہ کا سندیش دے گئی آپ رتن ٹاٹا کے انتیم ویدائی میں اس تصویر کو لے کر کیا سوچتے ہیں جہاں پجاری بھی ان کے لیے پریے کر رہے ہیں جہاں پادری بھی ان کے لیے پریے کر رہے ہیں وہیں مولانا بھی ان کے لیے دعا کر رہے ہیں اور بہت دھرم گروہ بھی ان کے لیے پریے کر رہے ہیں آپ سبھی دھرم گروہوں کی ایکتہ کی اس عدبت تشویر کو لے کر کیا سوچتے ہیں ہمیں کومنٹ کر جرور بتائیں اور اگر آپ واقعی میں انہیں دل سے مانتے ہیں تو ان کے دکھائے راستے پر دھارمک ایک جھٹتہ کے ساتھ دیش کو آگے بڑھانے کا ہر کسی کو آج کے دن سنکلپ لینا چاہیے بھارت کے اس سچے سپوت رتن ٹاٹا کو دل سے سلام